شوپیاں کے چوٹے گام میں ہم اس سمیں اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں آج دو کشمیری پنڈت بائیوں پر نزدیک سے گولی ماری گئی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ دونوں میں سے ایک بائی کو گولی لگی اور ابھی بھی یہ خون کے نشان یہاں پہ درشاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے بتا دوں کہ یہ جو گھٹنا گھٹی تھی اس کے لیے ایک سنتالیس کا استعمال کیا گیا اور جو چشمدید ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کم سے کم پانچ لوگ اس سمیں کام کر رہے تھے جب یہ گھٹنا گھٹی دو بائی جو تھے کشمیری پنڈت بائی وہ یہاں پہ موجود تھے اور ان کے ساتین اور مزدور جو تھے وہ پاس میں ہی پیڑ کاٹ رہے تھے اور جن کا یہ کہنا ہے کہ دو جو تھے حملہ ورد تھے جن کے بارے میں بتایا گیا جو آمد تھے وہ یہاں سے آئے تھے اور جو مزدور تھے ان تھے ان کو یہاں سے باگ جانے کے لیے کہا ان دونوں بائیوں سے ان کا نام پوچھا اور بعد میں ایک سنتالیس سے فائرنگ کر کے انہیں گولی مات دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہیں کافی زیادہ آئیسولیٹڈ ہیں سیب اور اکھروٹ کے درکت اس پورے جگہ پہ موجود ہیں اور یہاں پہ اگر اس طریقے کی کوئی گھٹنا انجام دینا چاہے تو آسانی سے دے سکتا ہے لیکن چنتا کی بات ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہونے والی یہ دوسری گھٹنا ہے کل شام کو بڑھگام کے گوپالپورا میں کشمیری ہندو کے گھر پہ گرینیٹ سے حملہ کیا گیا تھا جس میں ایک وقتی زخمی ہو گیا اور اس کے بعد اب شوپیاں میں یہ گھٹنا گھٹی لیکن اس گاؤں میں یہ دوسری گھٹنا ہے اسی سال اپریل کے مہینے میں سونو خمار نام کے ایک کشمیری پندیت پر اسی گاؤں کے پاس حملہ ہوا تھا وہ زخمی ہوا تھا اور اس سمیں کافی زیادہ جب لوکلز نے پروٹیسٹ کیا تھا اس کے بعد سے کافی ایسی گھٹناوں میں اس جگہ پہ جو کمی آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ سرکشہ کے لیے جمعہ کشمیری پولیس نے ایک گھر کو اپنے قبضے میں لیا تھا وہاں پہ وہ تائنات کر دیئے گئے تھے لیکن جس طریقے سے اب اس گھٹنا کو ایک بار پھر انجام دیا گیا ہے اس سے نہ صرف اس گاؤں میں رہنے والے کشمیری پندیتوں میں ڈر پھیل گیا ہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں اور آس پاس کے جسٹرک کے ساتھ ساتھ کشمیر گھاٹی میں کام کر رہے جو علپسنکیت ہیں کشمیری پندیت ہیں ان میں بھی کافی ڈر پھیل گیا ہے اور ایک بار پھر سے وہ کشمیر چھوڑ کر جانے کی بات کرنے لگے ہیں لیکن پچھلے چوبیس گھنٹے میں جس طریقے سے گھٹنا ہے گھٹی ہیں ایک بار پھر یہی اندیشہ کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ملٹنٹ ایک بار پھر سے سوفٹ ٹارگیٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں جس میں علپسنکیت پرواسی مزدور اور خاص طور پر کشمیری پندیتوں کے نشانے پر رہ سکتے ہیں کیامرامین عرشت حسین کے ساتھ آصف قریش ای بی پی نیوز شوپیا